سبسکرائب کو اچھالا ایک سبسکرائب کو اچھالا بستہ ہونے کے بعد مولانا کی زندگی کے دو اہم واقعات دوسرا رسالے اردو اے مولانا کے بند ہونے کی وجہ لکھیے تیسرا سودیشی تحریک کو اپنے لفظوں میں مختصرا بیان کیجئے چوتھا بیگم حسرت مہانی کے کسی کی مدد نہ لینے کی وجہ بیان کیجئے پانچوا حسرت مہانی کے وہ تجویز تحریر کیجئے جس کی حمایت میں بڑے بڑے لیٹوں نے آواز نہ ملائی چھتا حسرت مہانی کے مشاعرہ کمیٹی سے سفر خرچ نہ لینے کی وجہ بیان کیجئے پہلے کا جواب ہے مولانا نے تحریر کی حمایت میں ایک رسالہ اردو اے مولانا جاری کیا تھا انہیں اس رسالے کو بیبا کی اور صاحب گوئی کی وجہ سے بند کرنا پڑا حکومت نے ان کے پریس اور کتب خانے کو ضبط کر لیا ان کے مضامین کے مسعودات کو ان کے آنکھوں کے سامنے جلا دیا گیا یہ پہلا نکتہ ہے دوسرا نکتہ ہے اسی سوال کا علی گھر میں زہر تعلیم تھے تب ہی مولانا تحریر کے آزادی سوا بستہ ہو گئے تھے اس جرم میں تین بار کالیج سے نکالے گئے بعد میں کالیج کی حدود میں داخلہ ممنوع ہو گیا تو شہر میں قرائے کا مکان حاصل کیا اور سو دیشی تحریر کو فرخ دینے کے لیے سو دیشی اسٹور کھول لیا کالیج کے سٹاف اور طلبہ نے اس اسٹور کا بائیکارٹ کیا دوسرے کا جواب ہے مولانا حصد مہانی نے تحریک کی حمایت میں ایک رسالہ اردو اے مولانا جاری کیا اس رسالے میں انگرزوں کے ظلم و ستم کے خلاف مضامن شائع کیے جاتے تھے رسالے کی بے باقی اور سابگوئی کی وجہ سے حکومت نے اسے بند کر دیا پریز بھی ضبط کر لیا تاکہ مولانا رسالہ شائع نہ کر سکے تیسرے کا جواب ہے سعودیشی تحریک بھارت کی ایک اہم تحریک ہے اس تحریک کو ماتمہ گاندی نے شروع کیا تھا سعودیشی تحریک کا مقصد خومی ایک طور اتحاد کو بڑھاوا دینا اور عوام میں خومیت اور آزادی کے جذبے کو فروق دینا تھا اس تحریک کے ذریعے غیر ملکی سامان کا بائیکارٹ اور اپنے ملک میں تیار شدہ سامان کے استعمال پر زور دیا گیا تھا اس تحریک کو فروق دینے کیلئے پورے بھارت میں کئی سوہ دیشی سٹور کھولے گئے تھے ایسا ہی ایک سٹور مولانا حضرت موحانی نے بھی کھولا تھا چوتھے کا جواب ہے مولانا حضرت موحانی نے کبھی کسی کا سہارا خبول نہیں کیا تھا اسی وجہ سے جب کسی ہمتھرد نے مدد کرنا چاہیی تو بیگم حضرت موحانی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ حضرت سہارد نے کسی کا سہارا لینا گوارا نہیں کیا تو میں یہ مدد کیسے خبول کر لوں مولانا حضرت اگلے کا جواب ہے مولانا حضرت موحانی نے ہزار مخالفت کے باوجود ہزاروں کے مجموعے میں فوری اور مکمل آزادی کی تجویز پیش کی اس تجویز کی حمایت میں بڑے بڑے لیٹوں نے آواز نہ ملائی سوال نمبر ایک کا چھٹا ہے مشاہرہ کمیٹی سے خرش نہ لینے کی وجہ حضرت موحانی کے مشاہرہ کمیٹی سے سفر خرش نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ گرفتاری کے در سے بلا ٹکٹ انجن میں بیٹھ کر آئے تھے چونکہ انہوں نے سفر کے لیے خرش نہیں کیا تھا اس وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ انہیں کمیٹی سے سفر خرش لینے کا حق نہیں ہے ساتھ میں سوال ہے شیروانی سلوانے کے لیے درزی سے چھٹکارے کا واقعہ لکیے آٹھ میں سبق سے ان لوگوں کے ناموں کے فہرست بنائیے جنہیں تحریک آزادی کے دوران خید کیا گیا تھا نوہ حضرت موحانی کا وہ خول نقل کیجئے دسوہ حضرت موحانی کی چار اہم خوبیہ تحریر کیجئے گیاروہ جیل میں تحریک آزادی کے خیدیوں کو ملنے والے سامان کی تفصیل لکھئے بارہ حضرت موحانی کی شخصیت کا سب سے اہم پہلو بیان کیجئے اور سبق کی مدد سے مورانہ حضرت موحانی کا خاکہ لکھئے ساتھ میں کا جواب ہے حضرت موحانی کے استغناء کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کبھی اپنے لباس کی طرف توجہ نہیں دی بیگم جو کپڑے دے دیتی انہیں بلا تکلپ پہن لے تھے وہ ان کے کپڑے خود ہی سیتی تھی اور خود ہی دھوتی تھی مولانہ کو اس بات کا افسوس تھا کہ شیروانی درزی سے سلوانی پڑتی ہے انہوں نے اپنی اہلیہ سے ذکر کیا تو انہوں نے کسی درزی سے شیروانی کاٹنا سیکھ لیا اور خود ہی سینے لگی اس طرح شیروانی سلوانے کے لیے درزی سے چھٹکارہ مل گیا آٹھوے کا جواب ہے تحریک آزادی کے دوران خید کیے گئے لیڈروں کے نام مہاتمہ گاندی پنڈیت جواہر لال نہرو مولانا ابوالکلام آزاد اولانا حسرت موہانی اور مولانا محمد علی جوہر نوے کا جواب ہے حسرت موہانی کے جو خول تھا زلائحہ کملہ اور نشات نہ ہوتی تو ابوالکلام جواہر لالوں اور حسرت بھی نہ ہوتی درزیو کا جواب ہے حسرت موہانی کی شخصیت کا اہم پہلو ان کی بے باکی اور سابگوئی تھا جو ان کے دل میں ہوتا وہی ان کے زبان پر ہوتا جب وہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے تو اپنے دل کے بعد زبان پر لے آتے ان کے مزاج میں مسلحت سے کام لینا نہیں تھا ہمیشہ سابگوئی سے کام لیتے تھے حسرت موہانی میں کئے خوبیہ تھی یہ گیاروے کا جواب ہے وہ انتہائی بے باک سابگو تھے دل کے بعد زبان پر لاتے ہوئے انہیں کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ظاہر اور باطن ایک تھا ان کے دل میں جو ہوتا وہی زبان پر ہوتا اس وجہ سے کبھی کبھی ان کے زبان سے ایسی بات نکل جاتی جو کہنے کے لائق نہیں ہوتی جس کی وجہ سے انہیں کبھی کبھی شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی دوسری خوبیہ ان کی اپنے وطن سے محبت تھی ان کے دل میں اپنے وطن کے آزادی کے لیے جو بے پناہ تڑپ تھی وہ جلد سے جلد اپنے وطن کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے مولانا نے کھلے اجلاس میں فوری اور مکمل آزادی کی تجویز پیش کر دی جس کی تائید کسی لیڈر نے نہیں کی مولانا کی شخصیت کی ایک اہم خوبی اپنی مفلسی میں خوش رہنا اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دولت سے بے پرواہ رہے جب وہ پارلیمنٹ کے ممبر بن گئے تب بھی انہیں حکمت سے خرچ نے سفر خرچ نہیں لیا فقر و استقنا ان کی شخصیت کا یہ باروے کا جواب ہے ملک کی خاطر ہزاروں لوگ جیل گئے جیل میں بڑے بڑے لیڈر نے جس طرح زندگی گزاری حسرت کی زندگی سے بلکل مختلف تھی یعنی کون کون سا سامان دیا جاتا تھا جیل میں انہیں ایک لنگوڑ دی گئی جانگیا کورتا اور ٹوپی زمین پر بستر کی طور پر بچھانے کے لیے صرف ٹارٹ کا ٹکڑا اور اڑنے کے لیے کمبل دیا جاتا تھا لوہے کا ایک بڑا پیالہ اور ایک چھوٹا پیالہ ضروریات کو رفع کرنے کے واسطے اب آدمے نے علاوہ جیل میں منتخل کیا گیا تو انہیں خید کے پورے عرصے میں روزانہ اکمن آٹھا پیسنا پڑتا تھا مولانا حسرت مہانی کا خاکہ مولانا حسرت مہانی کا خاکہ کچھ اس طرح تھا کہ الجی ہوئی بے ہنگم داڑی پچکی ہوئی ترکی ٹوپی ٹوٹی ہوئی کمانی کی اینک اور ملی دلی شیروانی وغیرہ تحریک سیول نافرمانی میں مولانا کی گرفتاری کے منظر کو بیان کیجئے اور یہاں پر نیچے دیا گیا روا خان کا مکمل کیجئے حسرت کا تعلق انتہا پسند گروہ یعنی گرم دل سے تھا دوستوں کے سمجھانے کے باوجود انہوں نے حکومت سے شدید عدوات کا رویہ ترک نہ کیا سیول نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی تو پولیس انہیں گرفتار کرنے پہنچی اگرچہ ان کی دل میں جیل جانے کی خواہش تھی مگر نافرمانی کا اظہار کرنے کیلئے وہ زمین پر آندے لیٹ گئے اور مضاہ مت کرنے لگے پولیس مار رہی تھی مگر وہ نہیں اٹھتے تھے سپاہیوں نے گھسیٹا تو انہوں نے گھاس پکڑ لی آخر بڑی مشکل سے زبردست تھی لاری پر لات کر لے جائے گئے ابھی خاکہ ہے کہنے والا کون تھا مہاتمہ گاندی اجلاس میں کس سے کہا تھا اجلاس کے شرکہ سے کہاں پر کہا تھا احمد آباد میں اور کیوں کہا تھا اس کی وجہ کیا ہے مہاتمہ گاندی حسرت کی خراردات کے مخالف تھے جان پہچان کی مدد سے شجریخہ کا مکمل کیجئے تحریک آزادی کا درخت برگ بار لائے تو اس کی فصل کر لوگوں میں بٹوارہ ہوا اس جملے کی تشریح کیجئے پہلی بار پارلیمنٹ کے اجلاس میں جاتے وقت مولانا کا حلیہ اپنے لفظوں میں لکھئے اب یہ خاکہ ہے انہوں نے جو پہلا ہے سرسید اور مصفی ترجمہ تلسید آس کی رام چلیت مانس خاکہ تصویر اجالو کی تنخیدی کتابیں اردو عدب کی تاریخ اور فن تنخید اور اردو تنخید نگاری اگلے کا جواب ہے آزادی کی تحریک جب کامیاب ہوئی اور ہمارا ملک آزاد ہوا تو تحریک میں شامل افراد نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق فائدہ اٹھایا کسی نے ایسے ہوتے ہتیاں لیے جن کے ذریعے انہوں نے خوب دولت کمائی کسی نے ایسے کام کی جس کے سبب انہیں خوب شورت ملی کچھ لوگوں نے عزت کمائی عوام نے انہیں سر آنکھوں پر مٹھایا اس طرح دیکھا جائے تو آزادی کی فصل کا لوگوں میں بٹوارہ ہو گیا لیکن مولانا حسرت کو اس فصل میں کوئی حصہ نہ ملا کیونکہ وہ کسی خسم کا صلح چاہتے بھی نہیں تھے دراصل حسرت کی پھولی زندگی فخر و استغناء اور عیسار و خلوص کا مجموعہ تھی انہوں نے کبھی بھی کسی سے مدد نہیں لی تھی یہی وجہ ہے کہ آزادی ملنے کے بعد بھی انہوں نے آزادی کی فصل سے کچھ بھی نہیں لیا یا آخرے کا جواب ہے پہلی بار پارلیمنٹ کے اجلاس میں جاتے وقت مولانا جب دہلی کے اسٹیشن پر تھرڑ کلاس کمپارٹمنٹ سے اترے تو اس وقت ان کی دہنی بغل میں ایک تکیہ پھٹیوی دری میں لپٹا ہوا اور رسی سے بنا ہوا تھا ان کے بائیں ہاتھ میں لوٹا تھا پہلی بار ہی پہلی بار ہی نہیں مولانا جب بھی پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کیلئے دہلی آتے تو ان کا یہی حلیہ ہوتا تھا سبق میں ہندی اور انگریزی کے کچھ الفاظ آئے ہیں انہیں تلاش کر کے جدولی تقسیم لکھئے لا زوال مراقب لفظ سابق اللہ کے مدد سے چار نئے الفاظ بنائیے اور زہل کے الفاظ آئراب لگا کر دو مختلف معنی والے الفاظ بنائیے ہندی اور انگریزی کے الفاظ ہندی من دھن سوادیشی بٹوارہ انگریزی کے الفاظ پریس جیل بائیکارٹ سٹاف سابق اللہ سے بننے والے الفاظ لا فانی لا علم لا جواب لا حاصل آراب لگا کر دو مختلف معنی والے الفاظ دھن دولت دھن لگن ملک فرشتہ اور ملک یعنی مالک یعنی بادشاہ دل خلب اور دل گروہ صرف یعنی خرج اور صرف یعنی فاخت جمعے کی خصم پہچانی ہے اس جرم میں تین بار کالیج سے نکالے گئے دوسرا دیش آزاد ہو اور تم پردھان منتری بنایا گیا تو کیا تنخل ہوگے تیسرا جواحر لال تم اس ننگے بھوکے دیش سے سو روپے تنخل ہوگے سو روپے چکستہ دیوار کے ملوے سے ایک مینارہ نور بلند ہوتا دکھائی دیا اس جملے کی استحسانی وضاحت کیجئے سبق سے واوطف والی ترقیبے تلاش کر کے لکھئے سبق سے زہر اضافت والی ترقیبے تلاش کر کے لکھئے پہلا جملہ بیانیا جملہ ہے دوسرا استفہامیا جملہ تیسرا فجائیہ جملہ مصنف نے مولانا حسد مہانی کو پہلی بار نئی دہلی کے ایک مسجد کے پاس دیکھا تو اس وقت مولانا کا حلیہ تھا الجی ہوئی بے ہنگم داری پچکی ہوئی ترکی ٹوپی ٹوٹی ہوئی کمانی کی اینک ملی دلی شیروانی کے ساتھ ایک ہاتھ میں لوٹا دوسرے ہاتھ میں رسی سے بندہ ہوا دری تکیا پھٹی پھٹی باری کا آواز میں بولتے ہوئے سننے پر مصنف کو ایسا محسوس ہوا گویا کہ عظیم شاون دیوار تھی جو ڈھے گئی ہے لیکن جب مصنف نے ان کے حالات زندگی اور کارنامہ سے واقف ہوئے تو اس ٹوٹی ہوئی دیوار سے روشنی کا ایک منارہ بلند ہوتا ہوا دکھائی دیا حسرت کی شخصیت کی خوبی ہو اور ان کے کارنامہ کے پیش نظر مصنف کو ان کے برابر کوئی دوسرا شخص دکھائی نہیں دیا سبق کے واہ و عطف کے ترکیبے فخر و استغنہ عصار و خلوص برگ و بار صلح و ستائش فہم و فراست شاعر و عدیب خیام و طعام زہر اضافت ترکیبے تحریک آزادی خید بامشاقت نظر آتش آزادی کامل مرد مسلمہ عہد شباب جو شخص دروشانہ زندگی بسر کرتا ہو اسے روپے پیسے کی ضرورت بھی کیا مولانا حسرت محانی کی شخصیت کی روشنی میں جملے کا استثان کیجئے جملے کو خط کشیدہ کر کے اضافی ترکیب کے اجزاء مضاف 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 اللہ اور حرف اضافت حروف اضافت لکھئے کانگریز کا تاریخی جلسہ غبار خاتر کے خطوص سے ہمیں علم ہو چکا ہے بیوی کے سمجھ میں بات آگئی پہلے کا جواب ہے مولانا حسرت محانی کی شخصیت کا سب سے اہم پہلو ان کا فخر و استغنہ تھا وہ ہمیشہ تنگ دست رہے لیکن کبھی کسی کی مالی مدد قبول نہیں کی وہ ظاہری رکھا رکھ رکھا اس سے ہمیشہ بے پروا رہے بیگم جو کپڑے دے دیتی کسی ہچکٹارٹ کے بغیر پہن لیتے ان کی حالات بھی کبھی ایسے نہیں رہے کہ وہ گھر میں ملازم رکھ پاتے قرائے کی جس مکان میں رہتے تھے اس میں نل نہیں تھا سڑک کے اس پار پانی کا نلکہ تھا گھر کا پانی خود بڑھتے کوئی مدد کرنا چاہتا تو مدد لینے سے انکار کر دیتے ایسا فقر و استغنہ تو درویشوں میں ہی ہوتا ہے درویش کو اللہ پر توقع رہتا ہے مل گیا کھا لیا ورنہ کسی سے مانگا نہیں یہی حال حسرت کا تھا وہ درویشوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اسی وجہ سے انہیں پیسے انہیں روپے پیسوں کی ضرورت نہیں پڑی اضافی ترکیب کی اجزہ مضاف مضافلیا اور حروف اضافت کانگریس مضاف تاریخی جلسہ مضافلیا اور کا حروف اضافت غبار خاطر اور بیوی مضاف خطوط اور سمجھ مضافلیا اور حروف اضافت کے اور کی دیئے گئے حرفی نمبروں کے مطابق زل کے نمبروں کی ترتیب میں سے اس ترتیب کو نقل کر کے ترتیب پانے والا لفظ لکھیے دائیں سے بائے آپ نے کیا کرنا ہے ایک لفظ بنانا جیسے بے فکری اور بے نیازی تو اس کا کیا بنے گا استغنا بنے گا دوسرا کیا ہے دوسرا ہے موہانی تو یہ دیکھیں یہ حروف کی ترتیب والا لفظ استغنا ایک پانچ چار دو تین ایک یعنی اور اس کے بعد میں دوسرا ہے موہانی چھے تین ایک پانچ چار دو یہ تمام جوابت ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدافید بے نیازی ایک Spaniones بے نیازی ڈیو پانچ چکتا ہے موہانی چکتا ہے